بسم اللہ بزرگوں نے دفاع وطن کے لئے بہت سی قربانیاں دیں اور بالخصوص انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھی ہمارے بزرگوں نے برچارتر حصہ دیا اور اس میں بڑی قربانیاں پیش کیں ہم ان میں سے کئی ایک بزرگوں کو جانتے ہیں ہماری اس کو اشکتی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت اس جنگ کے ایک ہیرو جناب کفتان یاکو تھا ہمارے درمیان موجود ہیں میں آج ان کے اور ہمارے درمیان چھوٹی گفتگو ہوگی اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے حوالے سے ہم ان سے کچھ باتیں اور ان سے اس دوران جو ان کی خدمات تھیں وہ ہم ان سے سنیں گے تو میں سب سے پہلے کفتان ساتھ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مخصر ستارف کہ وہ کب فوج نے بچی ہوئے اور کس طرح انہوں نے اپنی صرف سے اور خدمات کا آغاز کیا تو سب سے پہلے وہ اپنی فوجی خدمات کی افضاء بتائیں گے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے چند ایک اپنی تارفی باتیں ہمارے سامنے رکھیں گے فوجی افضائی جو آپ کی احساس ہے میں تھارا جلائی انیس ونجا میں فوج میں مرتی ہوگا ہوں اور فاسٹ مات ریسی میں ریٹائر ہوگا یہ اس تربس کے دوران میں میں مختلف سے گھوم بٹا ہوں اور خاص کر سن پینساٹھ کی لڑائی میں میں کمانڈر بن گیا تھا ہندوستان میں اور تقریباً اٹھائیس دن میں ہم ادھر رہے ہیں ہندوستان میں بیمبر سیکٹر سے گئے تھے کمانڈر میں اور اس کے بعد میں واپس آیا ہوں اور ادھر جو کام کیے ہیں ادھر سے کوئی قیدی بکڑ کر بھیجے تھے اور اسی زوران میں میں زخمی بھی ہوا تھا اور وہ جو قیدی بکڑ کر بھیجے تھے وہ ایک جمندار اور ایک سپائی تھے ادھر انہوں نے آ کر میرے متعلق کو بیان دیئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ستارہ جرد ملا تھا ستارہ جرد کے بعد میں اس وقت نائے سبدار تھا بعد میں پھر سردار منا اور تمگاہ خدمت ملٹری کلاس بھن بھی مجھے ملا ہے اور بعد میں میں انڈرال کیپٹین ریٹار ہو گئے مجھے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 1965 کی جنگ میں جو آپ کوزہ کشمیر میں گئے تو آپ اس کی واقعات افصیل ہم سننا چاہیں گے کہ ایسے وہ آپریشن کیوں کیا گیا اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے نمائیہ لوگ کون سے اور آپ کس طرح اس میں شامل ہوئے وہ ایک کمانڈو بٹانیوں کھڑی کی تھی انہوں نے جو کمانڈو میں پوری کشمیر میں گئے تھے اس میں جس میں ہمارے کمانڈر تھے نوسرد فورس تھی جس کا بٹانیوں کمانڈر تھا ایم گروپ کا کرنل محبوب علی خان اور ہمارے کمانڈر تھے کیپٹین محمد سعید فورس تھی جنرد عظیر فورس تھی اور مانڈریک راز کرنے کے بعد ہمارا محبوب علی خان یہ تھا کہ ایک پول ہے وہ جو ہونا ہے جو کہ پانچ اور سات اور آٹھ تاریخ اگیس کی رات کو جو ہونا ہے دبل کرول اس کو کہتے ہیں یہ سندر بنی اور کالی تار کے لئے نزدیک ہے تو اس پول کو توڑنے کے لئے گئے تھے ہم جاتے جاتے جس دن ہم نے پول کو رانا تھا اگلے دن جا کر ہم نے اس پول کی رکھی کی ہے رکھی کرنے کے بعد واپس آئے ہیں وہاں پر دشمن کی ایک نفری جو ہے ایک گار جو ہے پول کے ادھر تھی اور وہ پول جو ہے وہ سرخالی رسے جو ہے ان کے اوپر تھا صرف کھچرہ یہ آدمی جو ہے وہ چل سکتے تھے کیونکہ اس کے آگے ان کی پوشٹیں تھی جو رائشن وغیرہ لے جانا تھے تو وہ پول توڑنے تھا اگلے دن ہم نے رکھی کیا واپس آئے ہیں جب ادھر گئے ہیں تو سات آدمی تھے ہم باکی نفری پیچھے تھے رکھی کرنے کے لئے گئے ہیں تو میری ذمہ داری یہ تھی کہ پول کو اڑانا ہے جب دشمن کو مارنے کے بعد سنتری کو یا اس گار کو مارنے کے بعد میں نے ایک چارج بنا کر میری پلاتون میں تو دنک منٹر تھا تو اس نے اس پول کو اڑانا تھا تو جب ہم گئے ہیں تو پہلے ایک رکھی کے لئے ترہ آدمی گئے پول کے نظر بعد میں میں گیا ہوں کہ وہ جگہ بہت بڑی مشکل تھی اور بالکل اتنی اترائی اتر کر ہم گئے تھے پتہ تو کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے ان کے جو گائٹ تھے وہ سہیر پورٹ جو ہے وہ انہیں نہیں دیئے یہ لوگ جاتے رہے ہیں ایک راستے میں دشمن کے ایریے میں جانا تھوڑا مشکل ہے یہ سکیریٹی والے ان کو بیٹھے رہیں گے ہیں جا کر ماندیک راز کرنے کے بعد واپس آگئے ہیں آ کر بتایا جیگہ یہ اتنی معاملی سی نفری ہے تو رکھی کے لئے گئے ہیں چونکہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ پول کے اوپر جا کر بھارود لانا اس بھارود کو نکالنے کے لئے اصحاب کر کے پول کو اڑھانے کے لئے تو میں نے کہا بھائی آدمی تو وہ ہی دو تین گئے ہیں اگر میں بھی جاتا ہوں میں نے جا کر اس پول کی رکھی کرنی ہے کیونکہ میری ذمہ داری زیادہ ہے میں گیا ہوں تو وہ گھاڑ والے جو گئے ہیں وہ تھوڑا اوپر سے چلے گئے ادھر جیسے ہمارے ازاد پتن کا بولا ہے یہ تو میدان جگہ ہے وہ بلکل مشکل جگہ میں تھا تو میں نے کہا میرے سندری آگئے ہیں تو کیپٹر سعید کو بٹھا کرتا ہے دو آدمی اور بٹھا کرتا ہے میں نے کہا میں جاتا ہوں آگئے بند ہیں میں چلا گیا تو آگئے ہمارے سپائی جو تھے ان میں وہ ایک گائیٹی جڑا ہے اس کو کوئی پتا بھی آئے کہ بھائی ادھر واقع ہے یہ دوشمن ہے تو میں سیدھا چلا گیا خچروں کی سرکتا ہے تو میں جا کر ادھر بند جاؤں تو دیکھتا ہوں جو آگئے پول نظر آگیا تو ادھر ایک سنتری سیخ کر رہا ہے سیخ جو کھڑا ہے تو آواز آئی میں میں تو اس خیال میں تھا کہ آگئے دوشمن کہ نہیں ہے بلکہ میرے اپنے ہاتھ بھی ہے جا کر میں ادھر پہنچا ہوں تو دیکھتا ہوں تو اس ہی ختم میں ادھر بیٹھ گیا ادھر چھوٹی چھوٹی جاڑیاں تھی سنت تھے اور یہ گھنٹیں زیادہ اس طریقے میں میں ادھر بیٹھ گیا اس کو شک پڑ گیا وہ آیا دو تین دفعہ ایسا میرے طرف لیکن میں حرکت کے گھر میں ادھر ہی چھوٹ گیا اس نے آواز دی ہے پہار کے بھائی ادھر کوئی سرکہ میں لا آواز آئی ہے اپنی زبان میں تو پہار والا سنتری پتہ نہیں کون تھا دیکھا تو نہیں تھا پھول کے ادھر کوئی اس نے کہا کہ کوئی گدل ہو جا تو کوئی نہیں کوئی باز شاش ہوئے نہیں میں دیکھتا ہوں بٹی جار رہی ہے یہ لالٹین پھول کے کنارے پہ رہا اس طریقے سے تو تین رسے پھول کے ادھر ہیں انتہ تین ادھر ہیں پھولا ایسا ایک مجھ جھولے داری تھا خچرمگارہ جو ہے راشہ لے کر گزر گئی تھی اب وہ لڑکے پیچھے آگے سہید صاحب کو بتایا کہ سہید صاحب مینے نہیں میرے لئے وہ پید رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس تھا وہ تو کیا تھا آنکے پیچھے ہم تو اوپر سے چلے گئے تو پھر وہ تو آگے چلے گئے ہیں وہ یہ معشرا کرنے لگے اب میں پیچھے نہیں جا سکتا تھا وہ گل گل ہی سارا کھڑی جرائی تھا تھوڑی سرک تھی گھچتوں کی تو سہید صاحب نے کہا کہ چلے ہوں ہم چلتے ہیں گرنیٹ مارتے ہیں اس لکے سے ان کو چھڑا کر لائیں گے یا ہم بھی مر جائیں گے یا ان کو چھڑائیں گے خرمی آستا آستا واپس آگیا آگے یہ تیار تھے بلکہ لئے پریشان تھے تو کہنے لگے کہ اگر آدمی پکڑا جائے وہ مشن جڑا ہے تو ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے اللہ کی بڑی مہربانی جب واپس آئے ہیں اللہ اوپر واپس آ کر تو راستہ اتنا تھا کہ ہماری فوج جائے ہیں سائے تو ادھر پانی نہیں ملتا تھا پانی بہت دور تاکی جائے تھا پینے کے لئے واپس آئے پیاس لگی ہوئی تھی بہت بڑی چڑھائی تھی جیسے ہمارے کورے کے آئے ہیں اس طرح کیسے چڑھائی تھی بیسے خطروں کا راستانی جائے جاتا ہے تو ادھر ایک چھپڑ تھا پتہ چلا ہے کہ وہ مہنڈاک نے چھلانگ لگایا کہ ادھر پانی ہاں اندرہ تھا واقفیت نہیں تھا ہم نے کہا پانی ہاں تو یہ کیپٹن سائیسا پانی پینے لگے ان کو پیاس بہت لگتی تھی وہ کچھ بیمار بھی تھے لیکن وہ گئے تھے جب انہوں نے پانی پیا تو ہم نے کہا ہم بھی پیتے ہیں وہ کہنا لگے آپ کے پینے کے قابل نہیں گیا میں نے کہا کیوں آپ پی رہے ہیں تو ہمارے قابل کیوں نہیں ہے یہ گوبر ہی ہے اب اتنا پانی اتنا بڑا چھپڑ تھا کہ اتنا دور ہو تک پانی جو ہے جیسے ادھر سے لے کر یہ نہ کرتا یہ درمیان میں ہوگا پانی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھے کی طرح تو بعد بے خیر ہم نے وارٹل بوتلیں بھار کر وہ پانی ساتھ خکتے وہ پیتے رہے ہیں اوپر آئے ہیں تو روشنی ہوگی اب روشنی میں ہم چل نہیں سکتے تھے جتنی ان کی نفری تھی اندو تھے ان کو ریفلیں دیوئی تھی کہ اگر ادھر کوئی آدمی آتا ہے تو ان کو مارا واقف اتنی تھی اتر ایک بڑی گول پاڑی تھی اس کے درمیان میں نیچے درخت تھی ادھر نالا پانی کا بہرہ اوپر جب گئے ہیں ادھر پانی کافی تھی تو ہم جا کر اس جگہ پہر ان درختوں میں چھوکے کیونکہ آپ یہ لوگ دیکھیں گے اب چھ سات آدمی کیا کریں گے ہماری نفری تک کافی دور ہے جا کر تو بیٹھیں تو صبح یہ جتے ہیں ہندوئین یہ جا کر صبح گوصل کرتے ہیں گوصل کر کے ہم لوگ پہلے پہلے تو چھوپے ہیں تو یہ خنزیر آگئے یہ ان کی جگہ تھی رہنے کے لئے اس نے دیکھا تو وہ آگئے کوئی آٹھتا کوئی بچے کوئی بڑے بڑے سور آگئے ہم لوگ کو پتھر مارا ہے مارنے کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں سہیر صاحب کہنے لائے کہ ہم اب ان خنزیریوں کی جگہ پہ آگئے خیر وہ چلے گئے ہم ادھر بیٹھ ہی ہے اب وہ بڑے بڑے پتھر تھے ادھر آگے دراکھ تھے سندویس سندالہ کی زیرتہ تھا وہ آ کر آدمی غسل کے بعد وہ واپس جاتے تھے کوئی بارہ ایک بجے کے قریب اس سے تعلقا کوئی ٹائم تھا نہیں پتا ہے ایک ادھر بسٹ کون زیادہ رہتی تھی مونے بسٹ وہ ایک بینس اور ایک گائت لے کر پانی پھلانے کے لئے پانی پھلانے کے لئے گیا تو اس کے ساتھ کتہ تھا کتہ کو کہیں ہماری بھو آگئی ہے وہ بھوکنے لگا اس نے بھوکنے کے بعد اس کا ایک دفعہ بھی مانے گی ہے کہ در ہٹ جائے یہ کیا کرتا ہے بھنگ دو ترہ دفعہ اس کے بعد پھر اس نے اس کا تھوڑی ایک سوٹی ماری ہے وہ لے کر چلا گیا ہم مدری بیٹھے تھکے ہوئے تھے سوگے میں جاگ رہا تھا ہمارے پاس دستہ سازار پی آئے انڈین کرنسی تھی جو کمانڈر تھے جو آڈر ہمیں ملتے تھے وہ صدا کشمی ریڈیو غیلہ سڑ تھی یہ مری میں دو بینڈ کا ریڈیو تھا کمانڈروں کے پاس وہ کوڑ کیے ہوئے تھے اب یہ کوڑ پر وہ بتاتے تھے دن کے ایک بج کر بیس مند پر ہمیں آڈر ملتے تھے کہ آج جفت اور تاک کے حساب سے اشرف علی کا چھوٹا لڑکا ہمارا نام تھا کراچی سے جیلم پول پر پہنچو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاو پول کو توڑنا ہے اب کسی کو پتا نہیں آئے کیا کرنا ہے ادھر سے یہ سو گئے میں جاگ رہا تھا ادھر ایک اندو عورت آئے گئے بسیٹھ میں اب جاگیا تو ادھر اس نے کپڑے دوئے نہیں بتانی کیا کوئی تو بھوک لگی ہوئی تھی اب رات کو ہم چاہے ہیں اب پانی کے لئے بھی نیچے نہیں جا سکتے تھے ادھر کہ کوئی آدمی دیکھ لے گا کوئی آئی ہے تو اس نے کہا تم کون ہے کون ہے میں نے کہا مسلمان ہیں سری نگر سے آئے ہیں ادھر رات کو ہماری فوج آئی ہے ہندوستان کی دوہمہ ام نے کو سوماں ام نشا اللہ آئے ہیں اٹھا کر تو وہ کہتے تھے کہ بہن کو نہیں جانا ہے بلکہ رات کو جانا ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے اب میری بہن ہے اگر روٹی دے سکتی ہے اس نے کہا کہ اگر مجھے بہن بنایا تو میں بھائی بناوں گے میں ٹھیک ہے ان کی وہ جگہ ایسی تھی نا یہ جلائی اگاست میں جیسے ہماری طرف ٹوکاں ہی آئی در اس طریقے سے وہ مال میشی تھوڑے تھوڑی نفری لے کر وہ مال میشی تھا کوئی کھانے پینے نہ سامنے وہ گئی آئی در سامنے میں چھوپ کر دیکھ رہا تھا وہ اندر چلی گئی تو خطرہ بھی تھا یہ کسی کو بتا دے گی اس کے بعد اس نے تندور میں آگ جلائے جلانے کے بعد اس نے روٹیا لگا لگا کر میں ہم نے کہا کوئی مرچ ہے لے آنا تھا روٹی اب وہ روٹی بھی تھا والٹی بھار کے تھا لسی کیلئے لسی اور روٹیاں لے آئی پتہ نہیں تری چالی کھڑ گئے آ کر اُدھر چھوڑ گئے تو وہ کہی آیا تکین لائی در برطن چھوڑنا تو میں لے جاؤں گا ہم نے وہ روٹی کھائی ہے ہم نے بتایا آنسول کے بسم اللہ کر کے کون ہے کہ ہم مسلمان ہیں پتہ نہیں پڑھا اس نے یہ نہیں کوئی پتہ نہیں آخر خیر اس نے یہ کیا کہ اس روٹی نے بڑا ذائقہ دیا وہ بھوکتا لگی ہوئی تھی اب روٹی کھانے کے بعد وہ آئی ہے تو ہم نے اس کو پچاس رپیاں نکال کر دیا ہے کہ بھائی یہ لے جائے کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی آسان نہیں کیا آپ نے آپ اٹھے ہیں میں نے دیا ہے تو ٹھیک واپس آئے ہیں رات پڑھی آئے ہیں دوسرے دین میں میں نے تیاری کیا ہے ادھری بڑا جنگل تھا اتنا بڑا جنگل ہے کہ بڑے بڑے نالے مشکل جگہ ہیں بعض وقت راستہ ادھر ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھائی کدھر راستہ ہے ادھر پاڑی کے بیچ میں آتھ کی پوڑیاں کے اللہ کی پاؤں کی اللہ کی پکڑ کرن پر چلتے تھے آ کر ہم نے تیاری کی کچھ روٹییں لے گئے تھے اب جب ادھر سپنبر سے ہم گئے ہیں تو یہ جنرل آیاد خان جو ہے بھائی ہے ڈی کے ہو تھا امبرگیڈ میں اس نے روٹییں پکوائی ہیں وہ روٹی اس قسم کی تھی کہ بھائی جو پہلے روٹی پکتی تھی اس کے اوپر لال کاغذ تھی وہ پہلے کھانے گئے تیجری سفید کاغذ مومی کاغذ والی وہ بعد میں وہ تقریباً چھ بہنے تک روٹی خراب نہیں ہو دیتی اور یہ ہے کہ وہ روٹی مل جائے نہ تھی ٹھیک ہے روٹی کے لوکوں میں مومن ڈالو پانی کا گھوٹ لے لو تھی وہ کھا لیتے اب ساڑے چھتر پانڈ وزن ایک آدمی کے پاس میں پیٹھو اتھیار اٹھا کر جاؤ لو بڑا مشکل ہے پھر پاڑیوں کے اوپر میں نے ویسے جانا بھی نہیں تھا میں مارٹر پلٹون کمانڈر تھا کمانڈر کورس میں نے کوئٹا کیا ہوگا تھا ایک آجا ہم نے کہا کہ نائب سفدار تھا تیتری نیوٹ کا چوزری نظیر خان وہ بیمار ہو گیا وہ خریے چلے گئے اب تین دن باقی تھے پلٹونیں بن گئی وہ کہنے لائے کہ جنرل اکھتر علی ملک چلا گیا بہت بڑا اچھا سکیمر آدمی تھا اس نے انہوں نے بتایا کہ بھائی اونہ آج سفدار چلا گیا کہ میں نے کورس کیا تھا اس کورس میں کچھ ریزلٹ میرا ٹھیک آگیا پتہ نہیں کیوں گا آیا کہ جا ہم دو جانے کے لئے اس نے کہا کہ وہ رپورٹ ڈیم میں آتی ہے جی اچھکو ڈیم میں برگیردہ یونٹ میں اس نے کہا اپلانا آدمی گیا اس نے کورس کیا ہے اور اس کو بلایا ہماری بٹالین باکسار تھی ادھر سے ہماری تقریباً کوئی اسی نوے آدمی ہماری پلٹن کا ادھر گیا تھا اور زیادہ ہمارے لوگ تھے ہماری چودہ اکھے میں زیادہ آدمی پنشکے تھی باکی لوگ کام دے اس نے کہا اس کو بلاو اب اس سے تھوڑا اور بعد کا ٹائم ہے گاڑی گئی ہے باکسار تھی کہنا لگے گئے میں مارٹ پلٹن میں آگے اوپی تھا کہنا ہے جلدی بٹالین اڈکویٹر میں رپورٹ کرو یہ میجر صابر شہید یہ اس وقت ہے ایڈیوٹن اس نے کہا کہ بھائی آپ ایدھر ہیں ہیڈکویٹر میں رپورٹ کرو میں آیا ہوں آگے وہ گاڑی تیار ہے تو یہ کا تھیار لے کر کامل ایک لے کر تو گاڑی پر بیٹھے ہیں تو اس کا کاسن پنبر سے ادھر ایک نالہ ہے جس میں بہت کمانڈوں تھی کہ اٹھاس آزار آدمی وہاں مختلف گروبوں میں ٹرننگ کرتے تھے مختلف جگہ میں کراس کی میں جا کر ادھر پہنچ جا ہوں وہ جا میں مٹالین میں پہنچ جاؤں تو میری پلٹون بھی رونے لگے تمام سردار رونے لگے میں بھی رو گیا رو اس لیے گیا کہ بھائی یہاں کی لڑائی ہو رہا ہے اندستان میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے میں اگر بتا ہوں میں بات دنوں بلکل کوئی بات دیں صرف آدھر کے مطابق ہم گئے ہیں جب ادھر گئے ہیں دوسرے دن انہوں نے ٹرننگ دی بریشنگ دیا ہے بتایا ہے اس برگیڈ ایڈ کوارٹر میں تمام ایم پید ہے سکیریٹی کھڑے تھے ہمیں بتانے کے بعد انہوں نے بریشنگ دی ہے تو دو دن کے بعد اس لیے دن ہم گئے ہیں گاڑیاں یہاں سے کئی ہیں رات کو ہر گاڑی کا وقفہ جو تھا وہ دس منت تھا راستہ میں ایم پی سکیریٹی والے تھے تاکہ کسی کو بتانا چلے جا کر ادھر ایک لکڑ منڈی تاکہ گاڑییں جاتی تھی اور میں کوئی پتا نہ چلے بھائی یہ ٹرائیور کیسے چلا رہا ہے میں فرانٹ شیٹ پر ایک پلاتون کے لیے ایک گاڑی تھی اور چھتی آدمی تھے جا کر ادھر اترے ہیں لکڑ منڈی میں اتر کر تھا میں گئے ہیں وہاں ہماری ایک کمنی لگی ہوئی تھی سمیدار اللہ دیتا تھا اس دی کمنی میں سنی رہا تھا کمپنی سے صحیح صاحب کی لیکن ہم کمانڈر میں گئے وہ کمانڈی دی کمان کر رہا تھا ادھر گئے ہیں تھا انہوں نے پانی دیا ادھر بھی پانی تھا میں چھپڑوں کا پانی پیتے ہیں تو انہوں نے پانی دی پلانے کے بعد ہم نے جانا تھا بانڈری کے نزدیک میں نے ایک روٹی نکال کر اس کو سودار اللہ دیتا کو دیا ہے اللہ دیتا منکہ رہنے والا تھا اس کو اس نے وہ آدمی سنتالی ارتالی میں مارے تھے اس کو شیعات پتہ نہیں اور بھی کوئی تک میں دو ملے تھے اس کو میں نے ان کو کہا بھائی یہ روٹی لے لو اس وقت ہماری جو شادیہ ہوتی تھی میں نے کہا کوسالی دیتے ہیں یہ لے لو وہ لے کر تو اس نے رکھ دیا ہم نالے میں چلے گئے وہ ضرور نہیں ہے کہ پرٹکن لگی ہوئی تھی نالے میں جا کر کھانا انہوں نے پیار کیا سکتا ہے وہاں جا کر جنرل اکھتر علی ملک پہنچ گیا جا کر اس نے بریف کیا ہے بریف کیا کیا ہے ملعقات کیا ہے تو کہنے لا ہم لوگ آپ سے ملعقات کریں گے امریکیس میں میں نے کہا حضر کون آئے گا میں تھوڑا مسکرہ دیا میں نہیں آسکتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ آسکتے ہیں لیکن ہمارا جیسے آدمی کو مارا جائے تو ٹھیک ہے آپ کمانڈر یا جنرل بننا کے لئے کافی دن لگتے ہیں کافی عرصہ لگتا ہے تو امرال پہ اثر پڑتا ہے اب اس کو آمسوں آگا اس کا غلب آ رہا ہو گیا بس وہ ملعقات کر کے آگیا ہم نے بانڈری اکراس کی جب بانڈری اکراس کرنے تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی ڈر تھا کوئی بادری نہیں تھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ ساتھ گانڈری کراس کر کے آگے گئے تو ڈر ختم ہو گیا کوئی پتہ نہیں بس ایک بات تھی ہم قید نہ ہو جائیں مارے جائیں کوئی بات نہیں قیدی کے ساتھ کمانڈو کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں بہت بڑی تکلیر دیکھتے ہیں جب بانڈری اکراس کر کے گئے ایک پاری تھی پاری کے اوپر جب گجرے ہیں تو روشنی ہو گئی اب وہ راستہ ادھر تھا ہمیں راستہ میں ملے پاری کے اوپر آگے میری پلہ ٹون تھی پٹھوں ہم نے نیچے گرائے گرانے کے بعد اترے ہیں کوئی پینتیچالی آدمی گزر گئے نیچے جہاں نفری آپ کے گئی ہے اکشن کیا ہے اس کی آپ تفصیل بتانے کی اس کی وجہ سے آپ کو اکشن یہ جو ہے یہ سات اور آٹھ کی رات کو جب ہم اندر گئے ہیں تو جا کر نفری جو پنجی ہے تو ادھر مجھے پتہ چال گیا کہ یہ سیکھ جو ہے یہ سنتری کھڑا ہے اس کو آدمی اکیلے مار سکتا ہے سنتری مار گیا تو سنجھو کہ باقی نفری جو آسانی سے مار گیا جب ہم ادھر گئے تو میں نے سعید صاحب کو بتایا کہ بھائی میں سنتری کو کسی اور نے مارنا تھا لیکن میں ماروں گا اس کو کیونکہ سنتری ایسے چکر لگاتا ہے جب ہم ادھر گئی ہے تو میں سیدھا چلا گیا اتھار رہ کے تو تھوڑا چاڑیوں کے بیچ سے جا کر میں دیکھتا ہوں تو ان کو کوئی تھوڑی سی آواز آئی تو وہ صرف ادھر آئے ادھر جائے میں چاڑی کا بیچ میں بیٹھ گیا وہ جب ادھر آیا ہے سیکھتا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ جب اس نے پیٹھ مڑی ہے نیچے دریا تھا پتہ نہیں کتنا گہرا تھا میں کھڑا ہوا ہوا ایسے جا کر میں نے اس کے پیچھے پیٹھ پہ ہاتھ بھی تکر ماری ہے تو وہ نیچے چلا گیا وہ چلا گیا کہ درے ہکی دفعہ اس کو آواز نہیں کریا ہاں جب وہ نیچے چلا گیا تو ہمارا مشن پورا ہویا کہ پھر فائر کرنے کی ضرورت نہیں پھر ہم نے پول کو چارج لگایا چارج لگا کر اس کو آواز لگانے کے بعد پھر پار کو شک پڑ گیا تو انہ نے فائر شروع کر دیا جب فائر ہوا جب فائر ہوا تو ہمارے بھی فائر کرنے لگے فائر کرتے کرتے ہم بھاگ کر جب فائر کرنے کے بعد چارج پول کے اوپر لگانے کے بعد ہم بھاگ کر پیچھے کے ادھر ایک کلاسرہ ایک جگہ گاؤں ہے تین گاؤں تھی پیچھے جا کے جب پہنچے ہیں تو فائریں شروع کر دیا دشمن نے بھی ان کی بہت نفلیا ہے ان کی گنے اوپر لگی ہوئی تھی اب ہم نیچے چلے گئے پتہ ہے ادھر گنے فائر کرتے ہیں ہم وہ نیچے نالے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگئے واپس گئے ہیں جس وقت کوئی دیر کے بعد پولچی اس وقت اٹھا ہے وہ چارج پھٹا ہے پھٹنے کے بعد آواز آئی ہے رات کو بہت بڑی آواز آئی ہے پتہ نہیں کتنا نیچے گیا آواز آئی ہے تو ہم لوگ جب بھاگ رہے تھے تو ادھر اڑتے ہیں انہیں گاؤں گیا ہمیں گالیاں لے رہے تھے پاکستان کے لٹے رہے ہیں آگے ہیں اب ہم لوگ کھلے جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی ڈر نہیں کوئی نہیں میں نے کل ٹھیک تھا بھاگ کر تو آگے ایک تب ہی کے کنارے پر ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے وہاں جا کر جنگل تھا تب ہی کے کنارے پر بہت بڑی گاریں تھی ان گاروں کے بیچ میں ہم بیٹھیں دوسرے دن ہم کالی دار کے اوپر چلے گئے کالی دار کے اوپر جانے کے کے لئے جب گئے ہیں تو سندھر بنی ان کا توب خانہ تھا پتہ نہیں کہتنی گنے لگی ہوئی تھی ان کی گننوں کے ریکشن کے لئے ان کی انسانٹری لگی ہوئی تھی اس طرح تو ہم تقریباً مغرب کی نماز کے وقت جو گزر رہے تھے وہ ایسا سندھو کرتے ہیں وہ کھڑا اکھڑا اکھڑا اوپر پاڑی پر نظر رہان لگے میں نے صحیح صاحب کو کہا ہے کہ اوپر پتہ کونٹر تھے میں نے کہا اس کو ہم خائر کرتے ہیں نہیں یہ خائر کریں گے تو ہم لوگ کیسے جائیں گے کالی دار کے اوپر میں کہا کوڑی وہ تھوڑا چالے گئے تھا تین گرنے ہم نے نگا ہی ہے ان کے اوپر خائر کی ہے وہ لوگ کھڑے کر کے کچھ آرے سناتے رہتے ہیں عامر یہ سندھو کے بعد اب نہیں پتہ کتنے آدموں موئے کیا ہے کتنے مار کے گئر گئے دوسرے دن جی امیلن سے آئی ہے وہ ان کو لے کر چلے گئے واپس پہ ہم کنارے پر گئے ہیں تو یہ یہ یارہ آگیاست کو اب ہمیں روٹی جو ہے لے اونس روٹی کے بعد روٹی کوئی نہیں مینی ہوگا یارہ آگیاست نیسو پہن ساٹ شبہ موسیقی 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 ہماری ایڈیلی ہماری اگرس کی قیدر سے انیسو پین ساٹھ تقریباً نام بجے صفح نام بجے کا ٹائم تھا لیکن اس سے پہلے یہ گائے پکڑ کر لے آئے تو ہم نے زبا کیا ہے اور گوشت لائیا ہے کوئی شتر پکانا لگے میں نے کہا بھائی اس کو عبال کر گوشت تو کھانا ہے پکا کر بھون کر نہیں کھانا ہے کیونکہ پیچس لگ جائے گا اب مرضی نہیں تھی کہ بھائی کیونکہ گائی کا گوشت لے آئے تو وہ پکڑنے لگے نہیں انہوں نے گوشت اپنا اپنا چڑھایا چھپانے کے لئے میں اٹھرانی تھی کہ بھائی کیسے آگ جلانی ہے وہ چڑھایا ہوئے تھا شاید کسی نے کوئی بھوٹی کھائی اور پتہ نہیں دشمن آگیا وہ ایک پلاتون ان کی آگیا ہے کیونکہ وہ بات بھی جمہدار ایک سپاہی پکڑایا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ آٹھ جے ان کے ایک ہے وہ آگیا تو ہم غار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے تھے پھر گل دلوان ادھر بھی سنتری تھا ادھر تو سنتری نے بتایا کہ وہ دشمن آگیا ہے وہ پلاتون آیا ہمیں نکالنے کے لئے چارہ تار پاڑی کے اوپر دشمن تھا یہ انہوں نے گھرکھا رجمت بٹھائی ہوئی تھی کہ تاکہ ان کو یہ باہر نکلیں گے یا ہم ان کو ماریں گے لیکن کسی نے وہ جب وہ ادھر گئے ہیں تو اس طریقے سے جگہ تھے ادھر ہم چھوپے ہوئے تھے تو ادھر آ کر تو شیشم کے درخت تھے چھوٹے چھوٹے ادھر بیٹھ کرے ہتھیار رکھ کرے گن ہندر لگائی ہے ایک ادھر لگائی ہے ادھر تو وہ ادھر بیٹھ کرے اب ہمیں طاقت نہیں تھی کہ چلنے کے لئے بلکہ ٹانگ میں بلکہ جاہاں ہی ختم ہو گئی تو شاہد صاحب بیمار ہوں گے کہنے لئے آپ ادھر رہے تو ایک پل ٹونک مانڈر تھا میرے ساتھ میں کہنی آپ سب ادھر ہی رہے تو میں جاتا ہوں میرے ساتھ کوئی آدمی جو چل سکتا ہے چلے کوئی ایسا ہی کوئی طاقت پڑ گئی کوئی دلیری کی بات نہیں تھی جب ادھر سے ہم گئے ہیں تو جا کر دے پتھر تھا پتھر کے نیچے سے ایک ملوچ کا سپائی افسر خان تھا میں نے کہا گن مجھے دے دو برین گان تھا میں برین گان لے پیدا بہت بڑے کلمہ بھی اگرہ پڑی ہیں میں نے کہا یا اللہ آج کام یا پھر ہم نے ادھر وہ گن رکھیا تو فائر کیا ہے وہ بندے جو بیٹھے ہوئے تھے نا سر نظر آ رہا تھے لیکن لائنا فائر سے نیچے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اس کو کہیں ادھر لگی ہے تو وہ ادھر سے نیچے گھر گئے مشکل جائے وہ گھر گئے ایک نے ہاتھ دھوئے گن کے لیے انہوں نے کیا ہے لیکن اس نے ایسا کیا تو انہوں نے بھاگنے چکے تھے اب ہم نے نعرہ لگایا ہے نعرہ لگایا ہے اس وقت گن چھوڑ کرتا ہم نے سٹین گن دیکھا تھا دھوڑ کے نیچے اترے اوپر جا بھی در گیا ہم تو دیکھتا تھا بہت بہت بڑا ایک جیسے نولہ در نکھا ہے نیچے پلاٹ جا رہا ہے بڑا دور در وہ بھاگ رہے ہیں حالانکہ ہم غلطے پر تھے لیکن پتہ نہیں جائے جب وہ بھاگ رہے تھے تو گرنے اٹھ سے پہن نکال کر میں نے مارا ہے اس طریقے سے ایک آدمی کھڑا وہ گر گیا گرنے کے بعد وہ گرنے راگے بندے بھاگ رہے تھے پھٹ گیا ان میں تین آدمی زخمی ہو گئے دو مار گئے وہ آدمی بھی مار گیا جو جس کے گرنے کی در لگا ہے پتہ نہیں بعد میں مار گیا لیکن وہ نیچے گر گیا کافی دور تک گیا پھر میں نے سٹین گن لے کر میں ان کے اوپر فائر کرتا ہوں ہمارے کے اوپر کے طرح سے آدمی آتا ہے نیچے سے فائر کرے تو وہ آدمی نہیں بھی سکتا ہے اوپر سے کیسے فائر کریں کیونکہ نیچے گر کے کرنے پڑتے ہیں سٹین گن سے میں نے فائر کیا ہے یہ تقریبن اثر کا واقع ہے کہ کیوں کہ میں نے شفت نہیں لگائی اور غلط بات اللہ تعالیٰ نہ کرنے دے کسی نے ایک گولی فائر نہیں کیا سوائے میرے جا کر میں بھی فائر کرتا ہوں تو وہ دور جا گیا تو وہ آدمی گرتے ہیں کوئی شخصی میں باگتے ہوئے ایسے فائر کرتا ہوں گر گیا نیچے جا کر بہت بڑے دو نالے ملتے ہیں سیدھا یہ پراچ جا رہے ہیں ادھر سے بھی نالا آ رہا ہے ادھر سے بھی آگے پونی جہاں نالا ملتا ہے ایسے موڑ کاٹ کر رہے ہیں ادھر جا کر تو آگے پھر ادھر جب ادھر پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھوٹ اپنے اتار کر پونی میں جب گئے ہیں جب گلے ہو گئے پتھر کے اوپر لگائیں تو وہ سلپ کرتے تھے پونی میں میں گیا ہوں تو میرے ادھر ادھر پونی تھے میں سٹین گن ایسے کر کے تو آگے کیا ہوں یہ موڑ کاٹھا ہی در یہ جمہدار بھی تو سپائی بھی سپائی کے ادھر پونی تھا جمہدار کے ادھر تھا میرے ادھر ادھر میں نے کہا انظام اس جمہدار نے بار سٹین گن پھینکی ہے تو ریفل مارک تھاڑی جڑی ہے وہ اس نے سپائی نے پھینک کر انہوں نے ہاتھ کڑے کر دی اب میں دیکھتا ہوں پیچھے کوئی آدمی نہیں ہے میں نے کہا یہ تو مجھے پتھر لیں گے خیر یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو تو میں مار دوں گا لیکن آگے جو بھاگ رہے ہیں وہ جنہیں چھوڑیں گے دو سپائی ہمارے آگے ایک بنجنسے کا آگے بھاگ کا تھا سرور اور عزیز جب وہ ادھر پانچے ہیں اب وہ پانی میں آئے تو وہ مند رہے تھے چھوٹا کا تھا وہ ڈوب گئے باہر آئے ہیں جب اس نے آ کر تو سپائی کو سرور آیا سمداری پنچن آیا بنجنسے کا اس نے آ کر سپائی کو لپڑ مارا ہے اس نے کہا آپ اپنی زمانی ہماری ہے میں مادر چودہ کے لوٹ رہی ہیں اس نے جب ادھر کے اللہ صاحب آپ کے مذہب پر نہیں ہے کہ آتھ کرے گئے آدمی اس کو مارنا یا گال نکالنا میں کہا میں صاحب شاب نہیں ہے صاحب کیا ہوتا ہے میں نہیں پتا ہے برحال گال نہیں نکالنا ہے مارنا بھی نہیں ہے ان کو باندھ رہا ہمارے پاس لائن ڈھو رہی تھی ہے ان کو جب انہوں نے باندھ لیا ہے آگے وہ کافی پونی گہرا تھا نکال کر آگے تو میں نے کہا اب میں گلا ہو گیا ہوں بھوٹ ہمارے پاس چائنہ تھے وہ جو گائیڈ انہوں نے بنایا ہوئا تھا وہ کچھ ہی نہیں جانتا تھا کیا ہی نہیں میں نے کہا ہی رہا میں اب نالے میں جاتا ہوں نیچے تو ادھر سے نہ دشمن آ جائے تم تھوڑا آگے جاؤ کہ اگر آگے پیچھے ہوئے آتا ہے تو بتانا وہ آگے جا رہا تھا تھا ادھر سے برین گان لے کر تو اس نے تار صدی کیا تھا اب میں نے اس کو سٹین گان سے فائر کیا تھا تو وہ برین گان ادھر اس کا بٹ تھوڑا سل کے دے ادھر گولی لگی دوسری ادھر ٹانگ میں اس کو لگی میں نے اس کو کہا ہینڈز آپ کو وہ ہاتھ کھڑ گئے گئے ہاتھ کھڑ کرنے لگا وہ پانی میں گر گیا پانی کے ساتھ آگے جا رہے تھے آدمی تو میں نے ایک گرنے ٹور پھینکا ہے ان میں سے دو آدمی مر کے دو زخمی ہو گئے آگے جا رہا ہے پیچھ سے کوئی آدمی ہماری آ رہی ہے لیکن طاقت نہیں اب میں بتاؤں گے بھائی مجھے کیوں طاقت پڑھ رہی ہے پتہ نہیں کوئی یہ اللہ تعالی نے یہ کچھ بہنا تھا طاقت مجھے بھی کوئی نہیں آگے گئے فائر کرتے کرتے آگے مشکل جگہ تھی نالے کے اوپر جسرہ پانی بن جا رہا ہے وہاں سے چار آدمی بچے ہیں انہوں نے چھلانگیں مار کرتے ہیں تو وہ نیچے انہوں نے نہیں پتا چلے وہ چھلانگیں مار کر چلے گئے تو ان کا توب خاند ہے ماں پر خائر کرنے لگے اب یہ ہیدھر گولے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی پتا ہے نہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا ہے نہیں پتا نہیں اوپر سے جس جیسے یہ نالے کے نکھر میں چڑھ گئے تھے سیر پول تک ہم یہ ادھر جا کر تو ہوئی بلا کر کہنے لائے واپس آؤ واپس آؤ اجیسرہ دیسیہ آوازان دے کرتے ہوتا ہم واپس آئے اتھیار اتھرے کون جا ہے ہر بندے کو پہنچ گئے اور جس وقت گئے تو ہم نے اتھیار کو ان کو دیئے ہیں باد ویچ جس وقت آئے اسی پانی کے ساتھ ہے کہ پپیناڑ کا ہے کہ سردار نظیر مر گیا ہے بچارہ یہ رکرور تھا یہ اس پانی کے نزدیک ادھرے اوپر آ گیا تھا میں آیا ہوں جو آدمی زخمی تھا آنکہ مجھے مارنا نہیں تھا میرے پاس کی تیرے دو گولیاں رہ گئی ہیں سٹین گن میں میں نے اس کو کہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اب وہ کھڑا ہوا ہے کھڑا ہونے کے بعد اس کا اتنا خون چلے نا وہ کہاں لائے ہن میں پانی پیونا اس میں پانی پیتا ہے موہ لگا کر کھڑا ہوا ہے تو بہت خون چلے میں نہیں چل سا میں ساتھ سٹین گن ملا کے میں فائر کرتا ہوں دو رہوں کی ادھرے ہوئے وہ فائر جب ہوا ہے تو ایک کیا دفعہ ہاں میں مر گیا بعد میں میں یہ افسوس ہو رہا ہے لیکن اس کو مارنا نہیں تھا زخمی تھا اوپر سے یہ نظیر جو ہے یہ ان کی ٹوبی لے کر لوگی پہن کر آگیا اب یہ پانی گہرا جو ہے اس نے اوپر ادھر آیا وہ گھاس تھا ہمارے یہ نیلے کپڑے تھے ان کی بردی سے ملتے چلتے اب وہ اس کو دیکھ کر تو میں نے منگ کا ایک نائک عزیز ساتھ میں نے کہاں میں فائر کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں تو رہا ہوں نہیں میں نے کہا عزیز ایک میشنی نیدہ تینچو دی دے رہا اس نے سر سے توپی اتاری دیکھتا اللہ خدا کے پاس صاحب نہیں مات رہا میں نظیر ہوں اب یہی بات کہنے کے بعد میں نیچے سے اوپر جار رہا ہوں تو وہ پانی میں گھر گیا اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ نیچے گیا تو پھر اوپر آتا ہے اس کے پاس دو چھوڑے ایک فرس ٹیٹ کا تاہیئے پورجے شردے وہ باہر آیا تو اب میں نے اس کو سٹین گل پھر کر باہر نکال کر میں نے اس کو پتہ نہیں دو تین لگائی ہیں تو انہیں یہ کیوں پہنی ہے ٹوپی کیوں پہنی ہے کیا پہنی ہے کیا کہ سیکشن نہ آٹا گون کرتا ہے اس کے بیچ میں روٹی پہ گائیں اب وہ اس کی ریفل بیچ میں گر گئی اب ہم تلاش کرنے لگے پتھر آگے سے اٹھا رہے ہیں تلاش کرتے ہیں بیچ سے برینگان نکلی ہے ان کی پھر تلاش کرتے ہیں ان کی ریفل نکلی ہے میں نے کہا ان کو چھوڑو اپنی ریفل نکالو ریفل نکال کر دو اپنی مل گئی لے کر آئے اوپر جس وقت پہنچے ہیں اب چڑھائی کون چڑھے بلکل قدم نہ پٹھے اوپر کی طرح بھی قدم نہیں لگا سکتے تھے خیر آستہ آستہ آئے وہ جمدار سپائی پیاد ہیں جو بند ہیں انہوں لے کر تو اوپر صحیح صاحب کو اللہ آگے اسے دن مابیو صاحب بھی ہم لوگ گیرے میں آگے تھے ایک کمنی لے کر چلے گئے بانڈری پر گئے ہیں دو آدمی ہمارے شہید ہوگئے وہ امبش میں آگئے بعد میں پتہ چلا جس وقت اتر گئے ہیں تو اب میرے پیٹ میں درد پڑ گیا ہے پونی پی لیا ہے کہ کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی پونی پی لیا ہے مجھے درد نکل کیا ہے سعید صاحب نے ایک بھولی تھی یہ تمہیں ٹھیک ہو گیا اسی دوران میں کرنر مابیو صاحب اس وقت میجر تھے بچالی تک مان کرتے تھے نظرت فورس اہم گروپ کی جب پتہ چلا ہے کہ وہ آگے سبیدار کالا خان یہ بلدہ تھا جس یہ بڑا ککرولا نکول میں رہنے ایک عملی جس وقت گئے کہ سبیدار کالا خان آگیا ہے تو مابیو صاحب آگی مابیو صاحب 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 نے جا کر ہمیں پیار دی ہے جا کر ادھر بیٹھے ادھر اتھیار لگے ہوئے تھے ادھر وہ جمدار اور سپائی اب وہ جمدار جو جود سنگھ درگہ داد سپائی جمدار نے سنتالی ارتالی میں لڑائی رچپن پتن میں ریکروٹ آیا ہے اس وقت جب وہ اس نے کہا چار دن ہوئے ہیں ہم ادھر آئے ہیں لڑائی لگ گئے پتھر اوپر سے بھینکنے لگے حکوم الاد بھاگنے والی بات کر رہے ہو تو کچھ نفری پلندری چلی گئے کچھ مانگ چلی گئے میں مانگ نہیں طرف گیا ہوں تو ادھر ہم نے پانچھے دن لڑائی کی ہے آگے رابضہ کو اٹھی ادھر پلندری والے بات چکی اس نے پوری کھانی کی ہے جا کر اب وہ اتھیار بھی کچھ روٹیاں لے کر گئے ہیں کرنل محبوب صاحب مجاج پورٹر وہ لے کر گئے ہیں تو جب امش میں آئے ہیں وہ روٹیاں ساٹھ گے سے بھاگ گئی اب کچھ کمپنیاں گئی ہیں ایک ایک روٹی انہوں نے تقریباً دو آدمی کے بیچ میں انہوں نے دوسری کمپنی نے دی ہے روٹی کھا کر دو یہ نفری ہم نے بھیج دی رات و رات کیونکہ آج قیدی بھی لے کر جا رہا ہے اتھیار بھی جب شروع چڑ گیا صبح روشنی ہو گئے تو چھوٹ گئے انہوں نے بھیمبن میں پیچھایا امن کو تو ہم لوگ ادھر ہی تھے تو پتہ چلا ہے کہ سکیریٹی کے کرنل تھا کوئی میجر دے گیا ہے نہیں انہوں نے جا کر ان سے انٹرویو لیا ہے انہوں نے میرے مطالق کوئی کلمات کی تھی برگیر کمانڈر کہن لیا کہ اسے ایف آئی یوں نے کرنل نے کہا کہ اس کی یہ یہ رپورٹ ہے ان کی تو ان کی رپورٹ چاہیے اثر ہے اسے کیپٹن صحیح صاحب کو کوئی کسی آدمی کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا کوئی پینسل نہیں تھی کوئی نہیں تھا انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہی کاغذ بیجے ہوتا ہے پینسل بیجے ہوتا کہ ہم لکھ کر دیں جب ادھر گئے ہیں تو ادھر انہوں نے دیا ہے لکھ کر بیجے ہیں اس وقت پھر پھر ہم نے ایکشن کیا ہے کوئی پندرہ اور سولہ تاریخ پھر جا کر تو ہم ان کے مورچوں میں بیٹھیں رات کو صبح آئے پھر لڑائی شروع ہو گئے یہ اتنے ختم ہو گیا اس وقت کہ وہ کاغذات موڑی آئے واپس کسی کو کیا پتا تھا ستارہ جورت ملے گا یا بچیں گئے یا نہیں کوئی شمع نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا بعد ہی گئے ایک دفعہ پھر جب بندے آئے ان کی بٹالین نے عملہ کیا گورکہ ریجمنٹ تھی وہاں لڑائی لگ گیا ہمارے کچھ آدمی زخمی ہو گیا میں زخمی ہو گیا ادھر سے تو بخانے کا ٹکڑا لگا تھا ایک آدمی ہمارا انہوں نے بیلنٹ مارا ہے وہ زخمی ہو گیا تھا ہم نے اٹھا کر لایا اب ہم لوگ پھاس گئے مہرجیوں میں جم کے لڑائی ہم نے نہیں لگنی تھی لیکن اب نکلنا مشکل ہو گیا ادھر جس وقت مہرجیوں میں گئے تو ادھر سے نفری آگئے تو اگر ہم جائیں تو وہ پیچھے فائر کر کے تو مارتے تھے اب وہ اٹائک کر کے آئیں تو ادھر کوئی سیکھ بھی تھے تو دوسرے میکس کئی آدمی ہمارے تھے جنہوں نے سیکھ نہیں دیکھتے جس وقت ہم فائر کر رہے تھے انہوں نے لیا ہے مولی صاحب ہے میں کہا مولی نہیں ہے سیکھ ہے اب ان کے کوئی آدمی جب ادھر سامنے سے آئے ادھر پیچھے پاڑی کے پیچھے تھی جب سامنے ہوں تو ہمیں فائر کریں ادھر کوئی لائشیں کے لئے ان کی امنیشن ختم ہو گیا شام کے وقت ہو گیا اب ہمارے پاس امنیشن کدھر سے آئے ہم نے جا کر ان کے یہ چھولے سے ادھر سے امنیشن نکالا اس وقت امنیشن ایک ہی فائر ہوتا تھا ابھی الگ الگ ہو گیا تو نکال کر ان کو دیا اب میں ادھر جاؤں تو امنیشن ختمانے والا تھا میجر سعید صاحب یہاں سے تھے کہ ہم ہی در ہیں سعید صاحب پنیالی میں اس کے پیچھے ایک پلاتون ہے اب ایک دوئے سے ہم مل نہیں سکتے ہیں اگر ہم باغ جاتے ہیں تو یہ مارے جاتے ہیں کوئی قدرتی بات ہے کہ توخانہ نے فائر کیتا تو وہ دشمن نے اوپر اب وہ دشمن کے اوپر فائر ہویا تو پیچھے باغ گیا ان کا ہی فائر ان کے اوپر ہی انہوں نے باغنے شروع کیا تو ہم نے پیچھا کیا ان کا تھوڑا آگے گئے ہیں ان کے بندے مارے ہیں کوئی ہمارے آدمی زخمی ہوگے لے کر ہم نے باغنے شروع کیا واپس آگے پھر کوئی آتھیار اس نے بھی لائے ہیں تو وہ لے کر تو ہم چلے گئے بعد میں ہم ستائی ٹھائی اگست کو کوئی چھوٹے بٹ جگٹے ہوتی رہی ہیں پھر ہم واپس آگے حکم میں لائے واپس آگے تو کیا اگر کو کوش کرتے تو کشمیر قبضہ ہو سکتا تھا اگر یہ کرتے ہیں ہماری کوئی احمد کرتے ہیں چھوڑی اس کے بعد تو ایسا موقع نہیں ملایا کہ نہیں اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو گئی اور پھر تو یہ لڑائی جائے چھام نہیں آنا اس پھر یونیوٹس ناد میں نے کہتا ہے سفر لڑائی جائے چھوڑی چھوڑی آگے آنکہ جوڑی ہیں تاکہ اٹھائی اگست کو واپس آگے تھی واپس آگے واپس آئندہ گئر آگے ہیں ادھر تین تین دن باست ست دن چھوٹی پہ جائے انہیں بیجنے کے بعد جا بھی پہنچ جائے ہیں تو لڑائی 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 شروع ہو گئی بلکہ پہلی ستمبر کی لڑائی شروع ہو گئی ادھر پہنچ ہے ریڈیو پر آلان ہو گئے آکے بھائے آپ لوگ واپس آگے جلدی پہنچے ہم جب یہا کر بہنبر میں پہنچے ہیں آگے لکڑ میں دی پیر منگو والی پہنچے ہیں تو بھونا فائر کر رہا رات کو لڑائی میں شامل ہو گئی پھر بھدر چھام چھام سے آگے یہ جوڑیاں جوڑیاں سے آگے اکشنور اکشنور کے پاس جاؤنا تھا ادھر سے مور کاٹ کر ادھر جاؤنا تھا ادھر سے سولہ میل تھا جمع تو ادھر سے پار دریان سے سیدھا کراز کر رہا تھا آٹھ میل سامنے بلدینگاں نظر آتے تھے بڑے بڑے انہیں بلدینگاں دیار کیئی تھی ڈیب تھے انہیں جوڑیاں بڑے ہیں ادھر لے آئے تھے بڑا سامان ملا تھا ان کو وہ اکشنور کا دریان جدھا ہے نو وہ ٹائم کلومیٹر رہ گیا ٹائم کلومیٹر لیکن سیس فائر ہو گیا سیس فائر کے بعد پھر بعد میں وہ ایڈیاں واپس ہو گیا تو ہم پھر آگ جوڑیاں پر ہویا ٹائم کلومیٹر کی لڑائی میں آمید ہے ٹائم کلومیٹر اس میں صرف ڈیفنس میں تھے بلکہ بارہ ایک ایک بڑی کیا باگ لیڈی گلی میں ہماری یونٹی در بیڈوری تا ہے بھنڈی آباس پر ہوتا ہے اس ایریے میں تھی تو اس میں بھی ہمارا ایک ہے ادھر دفعہ بھی چپ زیادہ نقصان ہونا ہے کیونکہ ایٹا سردی تھی دوسرا یہ ہے کہ ان کی نفری بہت ہی وہ شراب پہ کر رہا تھا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آگے آیا یہ نہیں ہے یہ صبح دارے کے ساتھ محمد آئے اس کا عوان قبیلے جو نالیہ اس کی پلٹون کے اوپر چٹی بٹی انہوں نے عملہ کیا ترہے بڑی انہوں نے عملہ کیا آخر ایک میزہ سابیس میں آ کر انہوں نے خیر کیا تو خیر کیا انہوں نے تو وہ ایسے تھا تو آوا تھی سردی سے ادھر ہی جام ہو گیا مر گیا تھا مرچہ ان کے قرآن سے ایک مرچہ جو ٹپ کے تھے ادھر آگیا اچھے ساتھ سوائی بھی آگیا وہ پھر بعد میں انہوں نے اس کی لاش دے کرتا ہے انہوں نے ایک کیپٹن کی لاش دیا تھی اس سے تو یہ اکتر کی لاش دیا تھی باقی ہماری وہ ادھر کے لاش دیا تو کوئی سائٹیشن ہے چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا چاہیے بہت شکریہ آج کہ ہمارا یہ میں آپ لوگوں وقت گزرنے کے بعد چلو کہیں یاداش رہے گی آپ لوگ یاد کریں گے مرا تو اب یہ آخری وقت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عزت دے زنگی دے اور آپ لوگ خوب پھولیں پھلیں اور ہمیں یاد کریں انشاءاللہ دعا کریں ہمارے لئے بلکل ہم تو آپ کے لئے دعا کریں گے یہ جتنے دن باقی ہے سرے محصول صاحب تو سنی میند نہ ادا کے آسی تھے آج بیٹھے نہیں آئے اس طرح بڑی وقت نکال کر رہے ہیں اور ابھی تو ہمارا دماغ بھی اتنا کام کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یاداش بھی کمزور رہا تھا سنائی بھی کام دیتا ہے 83 سالوں میں رہو گئی تو آپ آپ کو پتا ہے کہ یاداش کمزور ہو جاتی ہے ہم 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 سیکسے 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 ابھی شاک اس ریکارڈنے اوپر ہے اس کی رکھشوڑا ہے سارے دکھنوں پر چلید سیکسے روح سیکسے س明ل سکتا ہے سیکسے 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 موسیقا 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 موسیقا